موسیقی 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 اسلام علیکم ویڈوارز ویلکم بیکن ساناس کچن آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں زبردست اور مزے کے کرسپی چکن برگر ہے جس میں میں نے چکن کی پیٹی تھیار کیا ہے ہوم میٹ پیٹی ہے زبردست مزے کی پیٹی بنی ہے بہت ہی زبردست ہے مزے کا ہے آپ کو امید ہے ضرور پسند آئے گا اگر میری ویڈیو ریسپی اچھی لگتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب میر چینل تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں ریسپی کو جس کے لئے سب سے پہلے میں نے لیا ہے بونلس چکن چکن میں نے ایک کلو لیے اگر آپ چاہیں تو چکن کا فیما بھی لے سکتے ہیں میرے پاس اول چکن تھا اس کو میں نے کٹ لیا ہے اور اسے چوپر میں اچھے طریقے کے ساتھ پہلے میں صرف چکن کو ہی چاپ کر رہی ہوں اس کے بعد میں اس میں انڈیویڈنز کو ایڈ کر رہی چکن کو میں نے بہت اچھے طریقے سے چاپ کر لیا ہے یہ بری ہوگی ہے یہاں پہ آپ کو میں دکھا بھی لیتی ہوں کہ یہ کس طرح سے بن گیا ہے اب اس میں میں ڈال لیتی ہوں اپنے مسالے جس میں سب سے پہلے میرے پاس ہے سبس مرچے تین سے چار عدد میں نے سبس مرچے لیے ہیں ایک چمچ لسن پاوڈر ایک چمچ چکن پاوڈر ایک چمچ پیاس کا پاوڈر آدھی چمچ ادھرک کا پاوڈر نمک ذائقے کے حساب سے استعمال کریں ایک چائے کی چمچ کالی مرچ اور ایک کپ بریڈ گمز ڈال کر ان تمام چیزوں کو چوپر میں ایڈ کر کر چاپ کر لوں گی چوپر میں یہاں پر چیزیں بہت زیادہ ہوگی تو میں نے ہاف چکن ایک باری میں گرینڈ کر لیا گرینڈ کرنے کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک ادد انڈا اسے بھی میں چوپر میں مکس کر لوں گی مکس کر لینے کے بعد اسے میں ایک باوڈ میں نکال لوں گی تمام چکن کو زبردست سا مکسٹر تیار ہو گیا اسے باوڈ میں نکال کے سائٹ پر کر لوں گی اور اس کی پیٹی بنانے سٹارٹ کر لیں گے میں نے یہاں پر ایک بٹر پیپر لی لی لیا اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لکا لیا تاکہ جو چکن کا مکسٹر ہے بٹر پیپر کو چپکے نہیں اوپر تھوڑا سا مکسٹر میں نے ڈال گیا اس کے اوپر ایک اور بٹر پیپر ٹرک کریں اور اسے بیلنے کی مدد سے بیل رہی ہوں تاکہ سب ایک جسا لیول میں آ جائے گی بیلنے کے بعد اس کو میں کٹر کی مدد سے آپ کو جس سائز کی پیٹی رکھنی ہے اس سائز کا کٹر لے لیں کوئی کسی کیپ پکارہ کا بھی استعمال کر سکتے میں پاس کٹر تھا میں نے اس کا استعمال کی ہے اس کو ایک شیپ میں کٹ کے سائٹ پر نکال لوں گی ایک ٹرے میں رکھ لوں گی ٹرے میں رکھنے کے بعد میں اسے ایک ہنٹے کے لیے فریزر میں رکھوں گی سیٹ ہونے کے لیے تاکہ تھوڑی سی اپنی فارم میں آجے اس کے بعد ہم اس کی کوٹنگ سٹارٹ کریں گے دیکھیں زبردستی شیپ تیار ہو گئی ہے ٹرے میں لگا کر مرسائی رکھ لوں گی اور اسے ایک ہنٹے کے لیے فریزر میں سیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی جب تک یہ فریزر میں سیٹ ہوتی ہے میں اس کی تیار کر لیتی ہوں سوچ جس کے لیے میں نے لیا ہے ایک کپ مائنیس ساتھ اس میں ڈال رہی ہوں 3 ٹیبل سپون کیچپ سادہ کیچپ لیا ہے 1 ٹیبل سپون مسترڈ پیسٹ لیا ہے 1 ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں ہوت سوچ آپ ہوت سوچ سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ کھٹا اور سپائسی نہیں پسند ہے 1 ٹیسپون اس میں جائے گی اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس میں ڈال رہی ہوں 1 ٹیسپون کے قریب نمک ڈال رہی ہوں اس کو مکس کر کے اسے ایک ساس کی بوٹل یہ جو کیچپ کی بوٹلز ہوتی ہیں آپ اس میں ڈال لیں تاکہ آپ کو برگر میں لگانے کے لیے آسانی ہوں اب اس کے بعد میں بنا رہی ہوں پیٹی کی کوٹنگ کے لیے جس کے لیے میں نے 1 کپ میتا لیا ہے 1.5 کپ کون فلور 1.5 کپ آچاول کٹا 1 چائے کی چمچ نمک 1 چائے کی چمچ کالی مرچ اور ایک عدد انڈا ڈال کے ان تمام چیزوں کو تھوڑے سے پانی کے ساتھ مکس کر رہی ہوں پانی کی کونٹیٹی آپ تھوڑے تھوڑی کر کے اٹھ کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس میں کتنا پانی کھانا ہے بہت زیادہ تھیک نہیں رکھنا اور نہ بیٹر کو بہت زیادہ پتلا کرنا ہے اس کی میڈیم اس کو رکھنا اس کو سائیڈ پیک کرنا ہوگی پیٹی کو فیزر میں رکھے ایک ہنٹہ ہو گیا یہ فریزر سے نکال کے اس کو پہلے کوٹنگ میں کوٹ کروں اس کو بریڈ کرم میں کوٹ کر کے اسے ڈیپ فرائی کر دوئی فرائی کرنے کے لیے فلیم کو لو رکھنا ہے لو ٹو میڈیم رکھنا ہے زیادہ ہائی فلیم پر نہیں رکھنا کیونکہ چکن کو کچھا لیے تو اسے کوکونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا ایک سائیڈ کو تین سے چار منٹ لگیں گے فرائی ہونے کے لیے اگر آپ چاہیں تو اسے شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اسے ڈیپ فرائی کر رہی ہوں پین میں آئل کو میں نے تھوڑا سا گرم کر لیے اس کے بعد میں اس میں پیٹی ڈال دوں گی اور اسے ڈیپ فرائی کر لوں گی زبردست سا لائٹ گولڈن کلر ایک سائٹ پر آگے اگر آپ آگ کو فلیم کو تیز رکھیں گے تو پیٹی چل جائے گی ردے سے کچھی رہ جگی میں نے لو فلیم پر کوکی ہے بہت ہی زبردست اور اچھے سے کوک ہو گئے اسے اسیمبلنگ کر لیتی ہوں برگر میں نے لیے اس کے پر میں ساس ڈال رہی ہوں جو میں آلڑی بنا چکی ہوں ساتھ ہی میں اس میں لگاؤں گی سلاعت کے پتے یا آئیس برگ کب آپ استعمال کر سکتے ہیں ویجیٹیبلز آپ اپنی چوائز کی مطابق استعمال کر سکتے ہیں اس میں سلاعت کے پتے ٹیمارٹر اور پیاس کا استعمال کرنی چیز سلائس آپ چاہیں تو چیز سلائس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ساتھ ہی بات میں میں اس میں ڈال رہی ہوں ساس جو آلڑی بنا چکے ہیں اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ ساس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور فلیورز کو مزید ایڈ کرنے کے لیے میں اس میں الپینو کا استعمال کروں گی اگر آپ چاہیں تو یہ بھی سکپ کر سکتے ہیں کئی لوگوں کو الپینو کا فلیور یا کھٹاس پسند نہیں ہوتی ہے مجھے بہت پسند ہے اس لیے میں اس کو یوز کر رہی ہوں زبرزستہ کرسپی چکن پریٹی برگر ریڈی ہے امید ہی آپ کو ضرور پسند آئے گا لیورز میں بھی بہت مزے کھا تھا جتنے مزے کھا یہ دیکھنے میں لگ رہا ہوتنا ہی یہ مزے کھانے میں مزے کھا تھا اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیور اور سبسکرائب ضرور کر رہے ہیں اور اگر میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دمانا مت بھولیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو پھنی نیکسٹ ریسیپی نیو ویڈیو کے ساتھ اتنا بہت خیال دعاو میں یاد رکھیں اللہ حافظ